مختار اپنے ہر ہتیاں ہر اپارہ اور ہر اپرات کو تاتکالک نہیں بلکہ بھوشے کے آدھار پر بھی کرتا تھا اور مختار ہمیشہ اپنے بھلے کے لیے اپنے ہت کو ساندے کے لیے اس نے کبھی بھی خون بہانے میں کوئی سنگوچ نہیں کیا کلکٹر صاحب اتنا بہبیت ہو گئے کہ انہوں نے مختار انساری کو جیل میں فون کر کے کہا ودایق جی لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی کہاں مختار احمد انساری محروم اور کہاں موجودہ مختار انسار مختار نے ایک ایسا سامراجی بنایا جہاں راجریتی نوکر شاہی اپرات اور پوجی سب گھنڈمنٹ ہو جاتے ہیں وہ چار جنوری انیس سو نینڈیانوے کی بہت سرد شام تھی لکھنو کے کلکٹر کے بنگلے میں اس کے جسٹ پر خلاف بہت گرم واتاورر تھا ایک بہت گمبیر مدے پر جیل ادھک شک اور کلکٹر کے بیچ بات ہو رہی تھی مدہ تھا وہ ایک کوکھیات بافیا جیل کے اندر رہ کر اپنی ساری کی ساری حرکتیں کر رہا تھا وہاں سے اپنے گروہ کا سنچالن کر رہا تھا اور اس پر لگاب لگانی تھی راستے تیہ ہوئے طریقے تیہ ہوئے اور آنے والے دنوں میں سادھن کیا مہیا کرائے جائیں گے اس پر لمبی بات ہوئی جیل ادھک شک آر کے تیواری اتپنان کی ساس لیتے ہوئے کلکٹر کے بنگلے سے باہر نکلے اپنے جیل اسطح آواز کی اور برتے سبیں ان کے دباغ میں یقیناً گھوم رہا ہوگا کہ وہ جاتے ہی کون کون سے قدم اٹھائیں گے تھوڑا آگے پڑے حجرت گنج پار کیا اور راج بھون کی بلکل پاس وہ جب تک سمل پاتے ادھر ادھر دیکھ پاتے اچانک ان کے اوپر گولیوں کی بوچار ہونے لگی کوئی پرتکریہ نہیں کی جا سکی بدماشوں نے ان کو وہیں کا وہیں ڈھیر کر دیا جس جگہ یہ ہتیا کانڈ ہوا گورنر کا گھر اسے کچھ قدر دور تھا ستہ کا کیندر سچیوالے اور لوگ تندر کا مندر ویدان سوا اس سے کچھ قدم دور تھی لیکن مختار انساری کو کسی کی چندہ نہیں تھی مختار اپنے ہر ہتیا ہر اپارہ اور ہر اپرات کو تاتکالک نہیں بلکہ بھوشی کے آدھار پر بھی کرتا تھا آرکے تیواری کی ہتیا نے سرکاری مشینری کو اتنا ڈھرا دیا کہ تب سے لے کر آج تک اس کا جو جرائم کا سامراج ہے وہ جیل یا باہر جہاں بھی وہ ہو جس کا تست چلتا رہا ہے ایک اور قصہ آپ کو بتاتا ہوں اس کا آتنک کس طریقے کا تھا ایک پوروی جلے میں اتر پردیش کے ایک کلیکٹر صاحب تینات ہوتے ہیں ہر نیا آجکاری جاتے ہی کچھ ریفارمز کرنا چاہتا ہے کچھ پریورتن کرنا چاہتا ہے انہوں نے بھی کچھ کرنا شروع کیا کچھ ایسے ٹھیکے دار تھے جو کام کم کرتے تھے لیکن پیسے زیادہ وصولتے تھے ان پر لگام لگانی شروع کی اور ہوا کیا کہ سبیرے سبیرے ایک در ان کے اسٹینوں نے ان سے کہا کہ سر ویدھائک جی بہت ناراض ہے ان کا فون آیا تھا اور مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی کار پرڑالی کے بارے میں ایک بار سوچنا چاہیے کلیکٹر نے پوچھا کون ویدھائک جی تو بالو پڑا مختار انساری کلیکٹر چکیت رہ گیا اس نے کہا میں کیوں ڈروں تو اس نے بتایا سی سٹینوں نے کہ دیکھیں آپ کچھ بھی کر لیں ویدھائک جی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن سر آپ کی سلامتی کے لیے میں چنتیت ہوں کلیکٹر صاحب اتنا بہبیت ہو گئے کہ انہوں نے مختار انساری کو جیل میں فون کر کے کہا ویدھائک جی لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی یہ قصہ میں نے سرکاری ادھکاریوں سے ہی سنا ہے ہو سکتا ہے اس میں کچھ ہتی شوکتی ہو ہو سکتا ہے تل کا تار بنایا گیا ہو پر کس سے سچ یا جھوٹ جو بھی ہوں پر ان کے اثر اکثر بہت زبردست ہوتے ہیں اور آپ کو یقین نہ ہو تو پچھلے کچھ دنوں کی آپ جیل بینویل کے حساب سے کام نہ کرنے پر ہوئی کارروائیوں پر نظر ڈال کے دیکھ لیجئے جس جیل میں مختار انساری بند ہے چترکوٹ میں وہاں کے جیل ادھکشک وہاں کے تمام لوگوں کے خلاف یوگی سرکار نے کٹھور کا روائی کی کچھ مہینے پہلے کہ انہوں نے مختار انساری کو انڈیو ایڈوانٹیجز دیئے آرکے تیواری کا خون ابھی تک مختار انساری کے لیے مذہدگار ثابت ہوتا ہے اور مختار ہمیشہ اپنے بھلے کے لیے اپنے ہت کو ساندے کے لیے اس نے کبھی بھی خون بہانے میں کوئی سنکوچ نہیں کیا وہ جانتا تھا کہ راجریتی بل دیتی ہے اور راجریتی تو اس کے خون میں ہے اس کے دادا مختار احمد انساری گجب اور سیوگ دیکھئے جن مختار احمد انساری صاحب جو کی بھارتی راستری کانگریز کے ادھکس تھے جن کے نام پڑھا ہے کہاں مختار احمد انساری محروم اور کہاں موجودہ مختار انساری اس کے پتا سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب نگر پالکہ کے نیروی روچ چیئرمین چنے گئے تھے وہ ایک وامپن تھی کارے کرتا تھے اور ایسے گھر میں پیدا ہوا ویکتی ننیحال سے اس کے نانا تھے برگیڈیر اسمان جنہوں نے کشمیر کی آجادی میں بہت کشمیر آجاد کشمیر جو پاکستان نے جب حملہ کیا تو اس حملے کو بچانے کے لیے کبائلیوں کی شکل میں جو آکرامک آئے تھے انہوں نے اپنی جان دی تھی تو برگیڈیر اسمان صاحب مختار احمد انسانی صاحب ان لوگوں کی جو بہادری ان لوگوں کا جو راجری تھی کوشل تھا وہ اس کو برسے میں ملا ہے یہ بات الگ ہے کہ اس نے اس کا صدوپیوگ نہیں دروپیوگ کیا اور اس کا فائدہ اس کو کیسے ملا اربو روپے کا اس نے سامراجی بنایا اس کے بھائی افضال انسانی دو بار سنسد میں پہنچے ایمیلے رہے پانچ بار وہ خود پانچ بار ایمیلے رہا اور اس کا بیٹا خود آج کی تاریخ میں ایمیلے ہیں یہ بات الگ ہے کہ یوگی سرکار نے جو کریک ڈاؤن کیا وافیہ کے خلاف اس نے مختار احمد ساری کو اتنا ڈرا دیا کہ ایک بار تو وہ اپنی جوانتی کینسل کرا کر جیل میں چلا گیا اسے جیل زیادہ محفوظ نظر آتی ہے لیکن اتھر کے دنوں میں اس پر ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اس کے دن خراب چل رہے ہیں ابھی پچھلے ہفتے ہی اسے گازی پور کی ایک عدالتیں گینگسٹر ایکٹ میں دس سال کی سجا سرائی ہے پہلے بھی دو معاملوں میں اسے سجا ہو چکی ہے اور کئی معاملے ایسے ہیں جن میں بھی سجا ہو سکتی ہے افضال انساری کو بھی چار سال کی سجا سرائی گئی ہے جاہر افضال انساری اپنی سنسر سرستہ سے ہاتھ دھونے جا رہے ہیں یدی یہ دول لمبا کھچا تو یقیناً مختار کی جو طاقت ہے وہ چھین ہوتی چلی جائے گی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسے لاکھوں لوگ ہوں گے پوروی اتر پردیش کے اور آس پاس کے پردیشوں کے جو کی راحت کی ساس لے گئے مختار نے نہ کیول بھائی کا سابراجی بنایا بلکہ مختار نے ایک ایسا سابراجی بنایا جہاں راجری تھی نوکر شاہی اپراد اور پوجی سب گھڑمنٹ ہو جاتے ہیں میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتانا چاہوں گا پچھلے دنوں ہی عتیق مارا گیا الہاباد میں عتیق بھی ایمیلے رہا تھا لیکن عتیق اور مختار میں ایک انتر ہے وہ انتر سب سے بڑا یہ ہے عتیق بنا پڑھا لکھا تھا وہ ہیکڑی کے بل پر باہو بل پر یہاں تک پہنچا تھا مختار نے باہو بل کا استعمال اپنا سابراجی بنانے میں کیا اور وہ سابراجی اس سے گھڑ جوڑ کیا عتیق کے ساتھ اور شہاب الدین کے ساتھ بیہار میں تاکہ ہتھیاروں کا آدان پردار ہو سکے اپرادیوں کو جلدی سے بھگایا جا سکے دوسرے اسٹیٹس میں اور قانون کو توڑنے مرورنے اور ستہ کا سرنکشہ حاصل کرنے میں اس کا لاب اٹھائے جا سکے یہ اپرادیوں کا گھڑ جوڑ پہلی بار اتر پردیش پہ ٹوکتا نظر آ رہا ہے گجب بات آپ جنہیں یہ دیکھیں کہ بیہار میں بھی لتیش کمار لائنڈ آرڈر کے معاملے میں سکت مانے جاتے ہیں پر آنند مہن کی رہائی نے ان کی اس ایمیج کو کچھ سوالیا نشانوں میں گھیر دیا ہے امید ہے کہ اتر بھارت کے جو راجعے خاص کر اتر پردیش اور بیہار اس معاملوں میں خراب مانے جاتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو سجائے نہیں ہوتی یہاں پر اپراد اور اپرادی اور راجعی تک یہ مل کر کام کرتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے اسے توڑنے کا وقت آ گیا ہے اور شاید گاجی پور جیل کی ایک سجا ایک نیا آدھائے اور ایک نیا بھوشش یہ رچنے جا رہی ہے ہم اتر پردیش اور بیہار میں یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اپراس سے مکتی بھی لے گی اور وکاس کے نئے راستے تیان ہوں گے